ایٹی برامدات 20 ارب ڈالر سالانہ تک لے جانا چاہتے ہیں معاشی بحالی کے منصوبوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے اگلے چند ماہ میں کئی منصوبے قومی دھارے میں شامل ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں نیشنل ایٹی سیمینار سے خطاب منصوبوں کا اجرا کر دیا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی خصوصی شرکت خلیجی ممالک چین اور متحدہ عرب امراض سے اہم شخصیات بھی شریف سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے کلاسیفائیڈ دست آویز کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا جائے تو چودہ سال سزا ہے چیمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا دوست ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے آزم خان کے بیان سے واضح ہے سائفر کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا آفیشل سیکرٹ ایک کی کاروائی کے لیے وفاقی حکومت کی اجازت ضروری ہے کیس کی تفتیش ایف آئی اے کر رہی ہے سابق وزیر آزم کو پچیس جولائی کو طلب کیا گیا ہے تحقیقات میرٹ پر ہوں گی آرمی ایٹ کے تحت سیویلینز کے ٹرائلز پانچ دہائیوں سے ہو رہے ہیں وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کی نیوز کانفرنس چیمن پی ٹی آئی نے حلف کی خلاف ورزی کی جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرائیا اس کاغذ کی حفاظت کی ذمہ داری چیمن پی ٹی آئی کو دی گئی تھی حساس دستاویز ہزاروں لوگوں کے سامنے لاکر قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مہم چلانے والے ڈیویڈ فینٹن کو چیمن پی ٹی آئی نے ہائر کیا سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان اور ریاست کو دعو پر لگایا گیا وزیر مملکت مصدق ملک کی نیوز کانفرنس اقتصادی رابطہ کمیٹی نے عام انتخابات کے لیے ساڑھے بیالس عرب روپے گرانٹ کی منظوری دے دی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن کی سمری منظور ابتدائی طور پر دس عرب روپے جاری کیے جائیں گے پنج کی حتمی منظوری وفاقی کا بینہ سے لی جائے گی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں یا قبل از وقت تحلیل ہوں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں نئی مردم شماری کی منظوری ہو جاتی ہے تو ہمیں حلقہ بنیوں کے لیے چار ماہ لگیں گے انتخابی اصلاحات کمیٹی کو الیکشن کمیشن نے ساٹھ سے زائد سفارشات دی تھی ہماری تقریباً ساری سفارشات مان لی گئی ہیں سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی صحافیوں سے بات چی روس یکرین جنگ کا سفارتکاری اور بات چیت کے ذریعے حل چاہتے ہیں تنازع سے ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہوئے پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے عالمی مارکٹ میں یکرینی اشیاء کی رسائی کو آسان منایا جائے انسانی حقوق کانسل میں مذہبی ازادی سے متعلق پاکستانی قرارداد کی حمایت پر یکرین کے مشکور ہیں وزیر خارجاب بلاول بھٹو زرداری کی یکرینی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس روس بلاک سی معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا پاکستان کو اچھا پارٹنر سمجھتے ہیں دو طرفات علقات مزید مستحکم روابط بڑھانے کی ضرورت ہے دمیترو کولیبا منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اساس اجات کیس میں وزیر آزم اور ان کے بیٹے کو بڑا رلیف احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا جج کمر زمان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بری ہونے والوں میں نسرت شہباز جویریہ علی سی ایف او محمد عثمان سمیت بارہ ملزمان شامل شریف فیملی سمیت دیگر افراد پر سات ارب بتس کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اساس اجات بنانے کا الزام تھا چین کے تعاون سے تیار کردہ مزید دو الفا فراغٹس بحری بیڑے میں شامل جدید ہتھیاروں اور سنسر سے لیس کثیر المقاصد جہاز ہیں پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو سلطان کی شمولیت پر پروکار تقریب کا احتمام دونوں جہازوں کی شمولیت سے ملکی سمندری حدود کا دفاع مزید مضبوط ہوگا نیول چیف کا خطاب وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب کے مہمانے خصوصی تھے بجلی کے بلوں میں ریڈیو فیز بھی آئید کرنے کا فیصلہ وزارت اطلاعات نے پی انتیس روپے پی ٹی وی فیز کے ساتھ پندرہ روپے ریڈیو فیز وصول کرنے کی سمری تیار کر لی رقم ریڈیو ملازمین کی تنقاہوں پر خرچ ہوگی وزارت خزانہ حکام کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں روپے کے سوپر ٹیکس کا نفاظ غیر آئینی قرار دے دیا انکم ٹیکس آرڈیننس کی شک فور سی بھی غیر آئینی قرار جسٹس سردار اجازز ہاں خان نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کر لی پوریت راہنما یاسین ملک کی بیٹی رزیہ سلطانہ نے بھی خود کو تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کرنے کا اعلان کر دیا رزیہ سلطانہ نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد یاسین ملک جدوجہد کی علامت ہیں نرندر مودی نے میرے والد کو غیر قانونی پابند سلاسل رکھا ہے والد کو کچھ ہوا تو مودی اس کے ذمہ دار ہوں گے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی ادارے میرے والد کی رہائی ممکن بنائیں